بسم اللہ الرحمن الرحیم دارہ سرات مستقیم سنی تحریک تحفظ ناموس رسالت محاز انجمن طلبہ اسلام جماعت اہل سنت اور مرکدی جماعت اہل سنت کے افراد اجلاس میں موجود تھے اور حضرت پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر میاں صغیر احمد صاحب دامت برکات ملالیہ اور حضرت پیر طریقت میاں تنویر احمد صاحب اس اجلاس کی سرپرستی فرما رہے تھے نیشنل علماء کانسل پاکستان کے سربراہ حضرت قبلہ مفتی طاہر تبسم صاحب اور ان کے ساتھی بھی وہاں تشریف فرما تھے ایک دن کے نوٹس پہ آپ سب حضرات بڑی تعداد میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کل جب ہمارا پرسوں رات اعلان سوشل میڈیا پہ چلا تو مختلف شہروں سے مجھے فون بار بار لوگ کر رہے تھے کہ ہم بھی اپنے شہر میں مظاہرہ کریں تو میں نے کہا آپ ابھی انتظار کریں انشاءاللہ ہم کسی دن ملک گیر کال بھی دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تحفظ کے لیے بڑی مضبوط چٹان کی طرح کھڑے یہ سارا کچھ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ رجوع کر لیں آپ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں بگرنا پرچے ہوں گے گرفتاریاں ہوں گی میری بھی ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی ان کی گرفتاری سے پہلے لیکن میں الحمدللہ انہیں قراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے موقف پہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں تو حضرت امام حمد بن حنبل کے غلاموں نے بھی تو کوئی کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کے برادری اصغر ڈاکٹر مفتی محمد عبد جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ فقیر نے تھوڑی سی گفتگو کی بہت سارے علماء اکرام سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو لوگ بکواس کر رہے تھے ان کو بڑا علمی اور مدلل جواب دے رہے ہیں الحمدللہ اور اس دن سے اللہ کا کرم ہوا کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں جو شاید کچھ انتظار کر رہے تھے وہ بھی میدان میں آگئے بڑے بڑے علماء اور مفتی صاحبان ہمارے دانشور ہمارے کارکن اور کراچی سے پشاور تک سب رابطے میں اور سب فون کر رہے ہیں کہ ہمیں حکم فرمائیں کیا کرنا ہے میں نے انتظامیہ کو اس دن جو ادارہ سرات مستقیم کے زیر احتمام علماء و مشاہد کانفرنس تھی وہاں بھی میسج دیا تھا کہ اس کام کو جتنی جلد ہو سکے آپ سمیٹھ لیں پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس کی افادت کرنی لوگ اس کا آمن خراب کرنا چاہتے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے پیل نہیں ہوئی میں گواہی دیتا ہوں اب پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بقوات ساتھ شروع ہی امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد علیہ السلام قادری صاحب نے اس کے جواب میں پوری تحریک چلائی اور مسجدیں بنانے کا اور پروگرام کرنے کا اعلان کیا اور ڈاکٹر صاحب علمی طور پہ میدان میں آئے ہمارے جو واضفروش خطیب تھے انہوں نے مولانا علیہ السلام قادری صاحب کے خلاف بھی بڑی بق بق کی لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے الحمدللہ اور ڈاکٹر صاحب علمی انداز میں میدان میں آئے اور ڈاکٹر صاحب نے ان کا رد کیا اس کے بعد یہ سیفی علی خان اس نے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا اور ڈاکٹر صاحب کے جواب کے چار مہینے بعد چار مہینے کوئی نہیں بولا فروری میں یہ بات ہوئی چاہاں ویسے الحمدللہ ہمارا یہ فخر ہے کہ میں نے اسی وقت جن دنوں یہ بات چل رہی تھی ایوان اقبال میں انجمن جلالیہ کے زیر احتمام سیدنا صدیق اکبر کانفرنس میں ارد کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب حق پہ ہیں اس لیے ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کسی فرد کے ساتھ کسی کی ذات کے ساتھ نہیں حق کے ساتھ کھڑے اچھا میری بھی وہ ویڈیو چار مہینے بعد نکال کے انڈیا سے کسی نے ڈالی کہ دیکھو یہ بھی جلالی کا عمی کوئی کراچی سے ڈال رہا ہے کوئی انڈیا سے ڈال رہا ہے ہم نے خبردار کیا کہ یہ لوگ جو فتنہ پھیلانا چاہ رہے ہیں ان کو پکڑو ان کو بند کرو پاکستان میں یہ فساد کروانے کے لیے میدان عمل میں آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ پابندی لگاؤ ایسے لوگوں کے ایکاؤنٹ پہ جو ملک میں فتنہ فساد برپا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں اگر کوئی سرکار صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضی شہر خدا حضور کی سامزادیوں کو بھونکے گا امہ ہاتھ المومنین کو بھونکے گا تو کیا غیرت مند سننی سن کے خاموش رہیں گے اس لیے ہم نے ان کو میسج دیا کہ ان کو روکو ان کی زبانیں بند کرو ورنہ ہمیں پھر زبانیں بند کرنی آتی ہیں اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ذلیلوں کی ضرورت نہیں ہے ممتاز قادری اکیلہ کافی ہے ممتاز قادری شہید کے پیروکار انشاءاللہ میدان میں نکلتے رہیں گے ابھی پشاور کی عدالت میں ایک غازی خالد نے ممتاز قادری کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پیسج دیا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ممتاز قادری چلا گیا ہے تو پیچھے خاموشی ہے پیچھے یہاں ہزاروں ممتاز قادری موجود ہیں جو رسول اللہ کو بھونکے گا شہابہ اکرام کو بھونکے گا وہ ہمیں بدلہ لینا آتا ہے اچھا اس کا جس نے یہ کام شروع کیا اب تک ٹیوی پہ بیٹھ کے جس خاتون نے اس کے خلاف اب تک کوئی پرشاہ نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا اس اس کے بعد یہاں پریس کلاپ پہ بہت ساروں نے مل کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے خلفاء راشدین تین خلفاء کا انکار کر دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تین سالزادیوں کا انکار کر دیا ہم نے الحمدللہ اس کا جواب دیا ابھی تک ان کے خلاب بھی کوئی پرچا اور وہ پھر ابھی وکیل صاحب بیٹھے ہوئے اور انہوں نے یہاں بتایا کہ بقاعدہ ویڈیو کیمرے اور مائک لے کے عدالتوں میں گھومتے پھر رہے ہیں لوگوں کو مشتہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر یہ کیا ہے انتظامیہ کہا ہے عدارے کہاں ہیں کہ آپ نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت میں پہنچو عدالت میں پہنچو پرچے کرواؤ میں نے کہا یہ نام نہاد بی بی پاک کے محب بننے والوں اور تم تو بی بی پاک کے بچوں کے قاتل ہو بی بی پاک خود کہہ گئی ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی عظمت کا دفاع ڈاکٹر عصف جلالی نے کیا اور ہم ان کے خادم کریں گے انشاءاللہ یہ میرے سارے سینئر اکابرین بزرگ علماء مفتی صاحبان تشریف فرما ہے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ان کی ساری کتابوں میں موجود ہے امام احلی مقام رضی اللہ عنہ کی شہدت کے بعد جب یہ کر رہے تھے نا تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے کہا ظالموں خود بلایا خود قتل کیا اور خود اب یہ تماشا کر رہے ہو کیوں جی اب سیدہ کا نام لے لے کہ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہو کہ سیدہ کی توہین کہ تم سیدہ کے کیا لگتے ہو سیدہ کے یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچے موجود ہیں یہ انشاءاللہ سیدہ تیبہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا دفاع کرنا جانتے ہیں اچھا کچھ ہمارے بھی ساتھ شامل ہو گئے جن کو آج تک کبھی نہ نامو سے رسالت پہ غیرت آئی نہ ختم نبوت پہ ان کے جذبات مشتعل ہوئے نہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گالیاں سن کے ان کے جذبات مشتعل ہوئے وہ برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے اور اس دن بھی میں نے کہا تھا ان کی انکوائری کرو یہ آئے نہیں ہے ان کو بھیجا گیا ہے یہ جو پانی کی طرح یہاں پیسہ بہا کے اہل سنت کو تقسیم کر رہے ہیں تم نے آج تک اہل سنت کے لیے کسی تحریک میں ایک ٹیڈی پیسہ بھی خرچ نہیں کیا اب تم انتشار پھیلانے کے لیے اسرائیل اور موساد اور برطانوی ایجنسیوں کے اشارے پہ پاکستان آکے اہل سنت کو تقسیم کر رہے ہو تمہاری سازش انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے لوگوں کو سمجھ آگئی ہے بہت سارے شہروں میں لوگوں نے ان کے جلسے نہیں ہونے دیئے اور استاذ العلماء شیخ العدیس حضرت مفتی عبداللطیف صاحب اللہ ان کو صحت اندرستی اطاف رمائے اس دن میری موجودگی میں فرما رہے تھے کہ یہ جو کل تک ہیرو تھا آج زیرو ہو گیا اہل سنت کے خلاف سے ابا اکرام اور امہات المومنین اور بناتے طاہرات کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا یہ قوم جس طرح سروں پہ بٹھاتی ہے اتار کے پھینک بھی دیتی ہے لیڈر خاموش ہیں لیکن کارکنوں کے جذبات سنو میں روز سنتا ہوں روز ٹیلی فون مجھے آ رہے ہیں پورے ملک میں ہیدر آباد کراچی پورا سندھ پنجاب بلوچستان خیبر پختونخوا گلگت بلدستان کارکنوں کے فون آ رہے ہیں کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہیں آپ ڈاکٹر شرف عیصف جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے آپ قائد اسلام کو قائد سنت کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے جن حضرات کے مذاکرات انتظامیہ سے ہو رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کو میسیج یہ دیا گیا ہے انتظامیہ کو بار 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 ان سے کہا گیا ہے کہ محرم آنے سے پہلے پہلے یہ معاملات سمیٹ لو ڈاکٹر صاحب کی ایف ای آر جلی ہے اس میں کچھ نہیں ہے اگر دیانت داری سے پہلے دینی مجسٹیٹ پہ کوئی دباؤ نہ ہوتا وہ دیکھتی اسے تو اسی دن یہ ایف ای آر خارج ہو جاتی ہے جھوٹی ایف ای آر ہے ایف ای آر کے پلے ہی کچھ نہیں ہے لیکن اس ایف ای آر پہ ایک بندے کو پکڑ کے جیل میں بند کیا وہ اب مہینہ ہو گیا ہے اور دوسروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں ہائی کوٹ میں سیشن کوٹ میں مجسٹیٹ کی عدالت میں وہ دو تین بدماش پھر کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کاری زوار بادر کے خلاف بھی درخواست دے رہی ہے چند دنوں تک پرچا ہو جائے گا فلان کے خلاف درخواست دے رہی ہے چند دنوں تک پرچا ہو جائے گا اللہ کی عزت کی قسم ایک پرچا نہیں ہزاروں پرچے کرو ہم حضمتیں سے اب آپ کو دفاع کریں گے سب پرچے کرو اگر ہم پرچوں سے درنے والے ہوتے تو ڈاکٹر آسف جلالی کے ساتھ کھڑے ہی نہ ہوتے ہم بھی وہ رخصت والا رستہ تلاش کرتے اب پیروں کے ساتھ بیٹھتے جہاں کھابے شابے چل رہے ہیں ہم یہ عظیمت والا رستہ اختیار ہی نہ کرتے ہم پہلے دن سوچ کے آئے تھے آپ کے مشکل رستہ ہے اور مشکل رستے پہ الحمدللہ امامِ عالی مقام کے جانسار سپاہ ہی چل سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو ہم ڈاکٹر صاحب کو رہا کروا کے ہی دم لیں گے ایک دن ایک شخص بکواس کر رہا تھا جو کیمرے لے کے پھر رہا ہے کہ ڈاکٹر کے خلاف فرچہ ہو گیا ہے ڈاکٹر جیل میں چلا گیا ہے اللہ نے اس کو ضلیل کیا ہے میں کہا تیری سوچ پہ لانت تو کیسا حسینی ہے اگر تُو حسینی ہے تو جیل میں جانے والے کو کہہ رہے ہیں ضلیل ہو گیا ہے تو ماذا اللہ ہماری تو زبان ہی زیب نہیں دینی جو کربلا میں جن کے سر نیزوں پہ تھے جن کو یزیدی یہ کہتے تھے کہ تمہارا کیا رہا تمہارا سارا کچھ تتباہ ہو گیا ختم ہو گیا اللہ حضرت کے برادرِ اسغر نے ان کو آواز دے کہ کہا ظالموں سر شہیدانِ محبت کے ہیں نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے عزو شانِ اہلِ بیت جو سر کٹ جائیں جو جینلوں میں چلے جائیں جو اسیر ہو جائیں ناموسِ رسالت کے لیے عظمتِ صحابہ کے لیے ان کے سر تو اور بلند ہوتے ہیں یہ عظیمت والا رستہ ہے اہلِ بیتِ اتحار نے یہی رستہ اختیار کیا قربانیوں والا رستہ ہے امامِ اعظم ابو نیفہ رضی اللہ تعالیٰ امامِ احمد بن حنبل امامِ ربانی حضرتِ مجدد الفسانی مولانا فضلِ حق خیر آبادی حضرت قائدِ اہلِ سنت مولانا شاہ منورانی مجاہدِ ملت مولانا عبدالسطار خان نیازی یہ سارے جیلوں میں نہیں رہے کیوں جی اور جس دن مجدد صاحب جیل میں گئے تھے گوالی یار کلے کی جیل کے قیدیوں کی قسمت ہی بدل گئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا مردِ درویش ہماری خوش قسمتی کے اللہ نے اچھا جس دن باہر آئے تھے پھر منتیں کر کے باہر لائے گیا ہاتھ جوڑ کے کہ حضرت آجائے ہیں فرمایا ان سب کو باہر لے کے جاؤں گا اور جلالی صاحب جس جیل میں ہیں ان جیل کے قیدیوں کی بھی خوش قسمتی ہیں جتنے دن ان کے پاس رہیں گے رسول اللہ کی محبت کی باتیں سنے دیں ان سے کیوں جی ہم نے آج صرف مظاہرے کا پروگرام بنایا تھا اور ان کو میں کہہ رہا ہوں جو برزمہ داران ہیں کو متصادم کا ہمارا پروگرام ابھی نہیں تھا متصادم کرنا بھی نہیں چاہتے آج ان کو وارننگ دے رہے ہیں ہم پچیس تاریخ کو پچیس تاریخ کو اس سے کئی گناہ بڑا ایک مظاہرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ حضرت مولانا فرمان علی صاحب جو قائم مقام امیر ہیں مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہفتے کو رکھ لیں تاکہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ سکیں لیکن ہم آج یہ مظاہرہ کرنا چاہتے تھے الحمدللہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا یہ ہفتے کو اس لیے چاہتے تھے کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں بہت سارے اب ہمیں ٹائم مل گیا قربو جوار کے جتنے شہر ہیں وہاں سے بھی انشاءاللہ عاشقان رسول آنا چاہتے ہیں بڑی تعداد میں آئیں گے پھر ہم یہ بیریئر توڑ دیں گے انشاءاللہ آج ہم نے آپ کی بات مانی کل آپ ہماری مانے اسی طرح کام چل سکتا ہے ایسے نہیں کہ روز ہم آپ کی بات مانیں گے آج ہم نے آپ کی بات مانی ہے آپ ڈاکٹر صاحب کو پچیس سے پہلے پہلے رہا کر دیں تو ہم شکریہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے اگر ڈاکٹر صاحب کو آپ نے پچیس تک رہا نہ کیا تو ہم یہ سارے بیریئر توڑیں گے انشاءاللہ اور آگے سننیں بیریئر بھی توڑیں گے مال پہ دھرنا بھی دیں گے اور ایسا دھرنا دیں گے کہ پہلے دھرنے بھول جاؤ گے انشاءاللہ نہ حق ایک بندے کو پکڑ کے بند کیا ہوا ہے اور ابھی تک ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہو ہمارے اوپر ہی دباؤ ڈالے جا رہے ہو یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا آج ہم نے صرف اس لیے آپ کو ایک میسج دے جائیں کہ ہم پر امن لوگ ہیں ہم تصادم نہیں چاہتے ہم پاکستان کا امن و امان خراب نہیں کرنا چاہتے نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ اب پچیس کو ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ کیوں بھئی انشاءاللہ باہر سے بھی بہت آئیں گے لیکن جتنے آپ بھی ہیں آپ بھی آج یہ وعدہ کریں کہ دو دو آدمی اور ساتھ ذرا اونچی آواز سے انشاءاللہ ہم میں سے کوئی جس کے ساتھ آج دو ہیں وہ چار جس کے چار ہیں وہ آٹھ لے کے آئے گا انشاءاللہ بڑی تعداد میں اور ہمیں ٹیم مل گیا میسج انشاءاللہ پہلے بھی آپ کا پہنچا ہوا ہے اور آج سے میسج پھر اس مظاہرے کا بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ایک بہت زوردار مظاہرہ پھر میں نے ممتاز قادری کی بار کہا تھا کاش اس وقت بھی لوگ میری بات سن لیتے میں نے کہا دہشتگرد خیبر پختونخواہ کی جیلوں سے دروازے توڑ کے بندے چھڑوا کے لے گئے ہیں ہمیں مجبور نہ کرو اس بندے کو انشاءاللہ جیل کے دروازوں سے باہر لائیں گے انتظامیاں ہمارے ساتھ ایک آدھے دن کے اندر اندر معاملات تیہ کریں ڈاکٹر صاحب کی ایف ای آر خارج کریں اور ڈاکٹر صاحب کی ایف ای آر خارج کر کے انہیں فوراں رہا کریں اس لیے کہ ایف ای آر جالی ہے نہ آپ نے ایس پی سے انویسٹیگیشن کروائی نہ متحدہ لما بور سے اجازت لی گئی یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اس طرح کی ایف ای آر کے لیے دونوں نے کی گئی جس ایس ایچوں نے رشوت لے کے پرچا کیا ہے اس ایس ایچوں کو برطرف کیا جائے بے شک ہم نے اس دن سننی تنظیمات کے جلاس میں بھی کہا ہمارے علامیے میں بھی موجود ہے جو جو بھی کوئی نامنے ہاتھ ہمارا ہو نامنے ہاتھ ہمارا ہو یا دوسرے مقصد فکر سے تعلق رکھتا ہو جو ڈاکٹر صاحب کے خلاف دلائل دینا چاہتے ہیں ہائی کوٹ ایک بینچ بنائے ڈاکٹر صاحب تیار ہے ہمارے علماء سیار ہیں جتنے بھی آپ کے بڑے ہن کو لے ہو اگر ڈاکٹر صاحب کے خلاف گستاخی ثابت کر دو تو ہم ساتھ چھوڑ دیں لبائیہ لبائیہ یا رسول اللہ لبائیہ لبائیہ یا رسول اللہ عدالت میں آ جاؤ باہر لڑائی لڑنے کی بجائے عدالت میں عدالت کا بینچ بناؤ ہائی کوٹ کا اور وہاں اپنے جتنے آپ کے بڑے بڑے ہیں لے آؤ وہ ایسے کتابیں اٹھا کے ادھر ادھر بکواس کرتے پھرتے ہیں پلے کک بھی نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں نے مناظرے کے چیلنج دیئے ہیں باگ گئے وہاں سے ایسے تماشا کرتے پھرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ بیٹھ کے کہ ہم مناظرہ کریں گے مناظرہ تم نے کیا کرنا ہے تم امام علی مقام کے قاتل ہو تمہار میدان میں جھوٹے ہو لبائیہ یا رسول اللہ ہائی کوٹ کا بینچ بناو ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد بہت سارے تیار ہیں الحمدللہ جو تمہارے بڑے بڑے جتنے ذاکر ہیں ان کو سب کو لے آؤ اور ہمارا جو پنڈی والا کہتا تھا نا میں دلائل دوں گا آکر پر کہیں غیب ہو گیا اس دن کے بعد غیب ہی ہو گیا اور اس دن کی زبان کو چپ لگ گئی ہے آئے نا نکلے میدان میں عدالتوں میں کیس آگیا ہے آکے دلائل دیں پتہ چل دے گا آپ کتنے پانی میں ہیں انشاءاللہ ہم ہم انشاءاللہ جو آج آپ نے اعلان سنا ہے یہ ہر بندہ اپنے اپنے پیج پہ اس کو شیئر کرے یہ گھر گھر پہنچ جائے اس دن انشاءاللہ تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہوگا اللہ کو منظور ہوا تو ڈاکٹر صاحب کی رہائی کے بغیر کسی مسئلے پر واپس نہیں جائیں گے انشاءاللہ